جب پرشورام نے چلایا ہنمان جی پر اپنا فرصہ بھگوان پرشورام اور ہنمان جی کی یود کی اصلی وجہ آخر کیا تھی تریتہ یگ میں ایک پرسنگ آتا ہے جب پرشورام جی کا ہنمان جی کے ساتھ یود ہوا تھا لیکن اس یود کا کیا غارن تھا اور اس یود سے پرتھی پر کیا پرباک پڑا ساتھ اس بھینکر یود میں کون وجہ ہوا چلی جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں پرشورام اور ہنمان یود کی اصلی کا تھا آپ سبھی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میسٹیریوس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کی کس سرہ پرشورام جی نے سہستر باہو سے یود کر اسے پراست کیا تھا اس کے بعد اپنے پتا کا پرتیشود لینے کے لیے سہستر باہو کے پتروں نے رشی جگدمنی کا وط کر دیا اپنے نردوش پتا کی ہتیاں سے کلودیت ہو کر پرشورام نے ہی ونشی شتریوں کی ونش بیل کا وناش کرنے کی قسم کھائی اور پھر اکیس بار پرتوی سے شتریوں کا اندھ کر دیا تھا تا یہ کچھ شتری ایسے تھے جو نردوش ہونے کے باوجود اس کی چپیٹ میں آئے کچھ شتری پرشورام سے بچتے ہوئے ایک جنگل میں چھپنے کے لیے پہنچے تب وہاں اس شتریوں کی ایک مایوی وانر سے ملاقات ہوئی جو ان کی پیڑا دیکھ اپنے واسفک روپ میں آگئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پون پتر ہنمان جی تھے ہنمان جی شتریوں سے ساری کھٹنا سن لیتے ہیں اور ان کی رکشہ کا وچن دیتے ہیں اتنے میں پرشورام جی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شتریوں کو ماننے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں ہنمان جی انہیں بچانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں پھر شروع ہوتا ہے بھگوان پرشورام اور ہنمان جی کا مہا سنگرام اب جانتے ہیں آگے کی کہانی ہنمان جی کو دیکھ کر پرشورام جی کرود میں کہتے ہیں ہے وانر تم کون ہو اور میرے ساتھ کیوں اُلج رہے ہو میرا وانروں کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے میں کیول شتریوں کو ماننے کے لیے وچن مند ہوں اسی لیے میرے راستے سے ہٹ جاؤ لیکن تب ہی ہنمان جی کہتے ہیں کہ سبھی شتری ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں جن شتریوں کی آپ حتیہ کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل نردوش ہیں یہ سن کر پرشورام جی کو اور کرود آ جاتا ہے ہنمان جی کہتے ہیں آپ شتریوں کو ماننا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے پراس کرنا ہوگا کیونکہ ان کی سرکشہ کے لیے میں وچن مند ہوں اس کے بعد شروع ہوا پرلنکاری یوت پرشورام ہنمان جی کے اوپر پانوں کی ورشہ کر دیتے ہیں جس کے جواب میں ہنمان جی نے بڑی سی چٹان فیک ان کے بانوں کو وفل کر دیا تھا اتنے میں ہی پھر پرشورام جی نے بھینکر اصطروں کا پریوک کیا جس کے بدلے میں ہنمان جی نے ایک ایک کر کئی سارے پیڑ اکھاڑ کر ان کی طرف فیک کر ان کے اصطروں کو وفل کر دیا پھر دونوں کے بیش شروع ہوا دوندیوت بھگوان شیف کے فرسے اور ہنمان جی کی گدہ میں ٹکراغ ہونے لگتا ہے ان دونوں مہان اصطروں کی گرجنا سے پوری دھرتی کاپنے لگی ان دونوں اصطروں کے ٹکراغ سے اتپن بھیشن گرمی سے چاروں طرف ترہی ترہی مچنے لگی اپنے پراکرم سے دونوں لگاتار پرہار کرتے جا رہے تھے اتنے میں دھرتی فار کر دونوں پتال میں چلے گئے وہاں بھی یود چلتا رہا جب ہنمان جی کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے تو پورے بھولوک کا وناش ہو جائے گا تب وہ سوچتے ہیں ان کو پتال لوگ سے بہار نکالنا ہی ہوگا تب وہ اپنی شکتی سے پرشورام جی کو پتال لوگ سے بہار لے کر آتے ہیں دونوں کے بیچ بڑھتے یود کو دیکھ دیو لوگ میں بھی ہاہکار ہونے لگتا ہے ان دونوں کے یود سے دھرتی کا وناش نہ ہو جائے اسی لئے خود مہا دیو وہاں پرکٹ ہو جاتے ہیں اور مہا دیو انہیں یود نہ کرنے کا آدیش دیتے ہیں تب دونوں بھگوان شیف کو پرانام کرتے ہوئے یود کو ورام دیتے ہیں بھگوان شیف نے کہا آپ دونوں میرے سب سے پریے ہیں اور آپس میں یود کرنا آپ دونوں کو شوہا نہیں دیتا اسی لئے اس یود میں ورام لگائے اور شریف پرشورام آپ اپنے کروت کو شاند کریں اور شتری کا سنگھان کرنا چھونے اس پرکار بھگوان شیف نے ان کے یود کو روک دیا اور پرشورام جی نے وچن دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد میں کسی شتری کا ود نہیں کروں گا اس طرح ہنمان اور پرشورام جی کی یود کی سماپتی ہوتی ہے لیکن یہ یود اتحاس کے پنوں میں درج ہو گیا جو ایک مہان پرلیکاری یود کہلا ہے آج کے گیان میں صرف اتنا ہی چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ بوکس میں اپنے ویچار ضرور لکھئے گا